ولی کے بارے میں قرآن مجید میں ایک آیت ہے کون ولی ہے بڑا جھگڑا چلتا ہے ولایت لوگوں نے اس کی دکانیں کھول کے رکھی ہیں جی ہاں ولی کا جھگڑا بڑا چلتا ہے کون ہے ولی قرآن مجید میں گیارویں پارے میں سورہ یونس کے اندر اللہ عز و جل نے ولی کو بتا یہ ہے ولی کس نے کہا یہ اللہ نے کہا ہے رب زلجلال کے کلام میں رب نے کہا یہ ولی ہے تمہیں اس کا ڈسکرپشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے یا ڈسکرپ کرنے کی ضرورت نہیں تعریف تمہیں کرنے کی ضرورت نہیں کہ ولی کون ہوتا ہے جو ایک سال سے پانی نہیں ناتا وہ ولی ہے زندگی میں جو کبھی کراف نہیں کرتا وہ ولی ہے اٹھا تو ماں کی گالی بیٹھا تو بہن کی گالی یہ ولی ہے ایسے ولی گزرے ہیں ہمارے پاس ہاتھ میں کٹھورا لے کر جو پھرتے ہیں جی تھک دیا تو وہ برکت ہے یہ نہیں اللہ نے اسے ولی کا یہ اللہ کا کلام ہے خبردار بے شک اللہ کے ولی الا ان اولیاء اللہ بے شک اللہ کا ولی یہ ہوتا ہے کون لا خوفنا علیہم ولاہم یحزنون ولی کو کبھی ڈر نہیں ہوتا ڈرتانی کبھی ولی اور کبھی غم نہیں کرتا اس کی شرائب نے قصیر رحمہ اللہ اپنی زبان میں ایسے کہتے ہیں کہ لا یخافون ایذا خاف الناس ولا یحزنون ایذا حزن الناس جب ساری دنیا ڈر رہی ہے ولی وہ ہوتا ہے جو ڈرتانی کچھ بھی نہیں ہوگا نہیں ہوگا کچھ بھی جب ساری دنیا گھبرا رہی ہے غم کر رہی ہے ہمارے بزرگوں نے یہ کر دیا ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا فلا ہو گیا ولی وہ ہوتا ہے جو کبھی گھبراتا نہیں سبحان اللہ اور غم بھی نہیں کرتا علماء نے لکھا ہے خوف مستقبل کا ہوتا ہے اور غم ماضی کا ہوتا ہے خوف مستقبل کا ہوتا ہے نہیں در ہمیشہ آنے والی چیز کا ہوتا ہے اور غم ہمیشہ گزری ہوئی چیز کا ہوتا ہے تو ولی وہ ہوتا ہے جو نہ آنے والی چیز کے بارے میں ڈرتا ہے اور نہ گزری ہی چیزوں کے بارے میں کبھی غم کرتا ہے ایسا کیوں ہو گیا ایسا کیوں ہو گیا اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور اللہ کی محبت ہماری سب کا مقصد ہے انشاءاللہ اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اللہ کی ذات پر ہر مسئلے بھی بھروسہ رکھو اللہ ہم سے محبت کرے گا سبحان اللہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ جب ارادہ کر چکے ہو تو اللہ پر بھروسہ رکھو نبی کو اللہ کہہ رہا ہے ارادہ ہو گیا ہے کرنا ہے انشاءاللہ ارادہ ہو گیا ہے مضبوط ارادہ اللہ پر بھروسہ رکھو فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ بے شک اللہ محبت کرتا ہے توقل کرنے والوں سے